اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھیں اور ابھی نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ لیں اور بعد میں بھی نہ رکھ لیں تو پھر ہدیہ دے دیں سختی نہیں ہے کائے دین میں سختی ایسا آسان تو دین کوئی ہے ہی نہیں کتنا آسان دین میرے نبی نے دیا اور آسان ہوتے ہوئے بھی سارے دینوں سے عطل کیا بات ہے سبحان اللہ ایسا آسان پھر بھی عمل نہ کریں اب اگر جنت میں جانا ہے اور وہاں میرے آقا کا دیدار کرنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا اور میں نے حکم ماننا کوئی مشکل نہیں ہے بالکل مشکل نہیں ہے نہیں کوئی مشکل نہیں ہے مشکل ہم نے بنایا ہماری چاہت ہمارے نظریہ ہماری پسند نے بنایا اللہ اللہ اگر میں بلکل ابتدار سے بات شروع کروں اسلامی لباس یہ پہنگنا کیا مشکل ہے اسلامی لباس تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسلامی لباس جسم کی نشو نماغ اسلامی لباس اسلامی لباس کوئی پریشانیاں ہیں جس میں تکلیف ہے اسے سینے سے لگا لیا اللہ اور جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے اسے کیوں چھوڑا آئے 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 میں نے کہا اس طرح اگر ہم پوری زندگی پر جائز آ لیں ہجر ہو جائے گی ہجر ہو جائے گی بھئی دیکھو اب بات آ گئی آخر پہ ایک سوال آپ سے کروں مجھے امید اگر ایک مہینے تک بھی چارہ نہیں بنایں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اور اگر آپ مندواتے ہیں دو چار دن کے بعد حالت خراب اب اگر کسی کے پاس اس وقت یہ داڑی جو ہے اس کو مندوانے کے پیسے نہیں ہیں تو اس کو ہر وقت یہ ٹینشن کے لگوں کا کیسا اب وہ اسی سوچ میں داڑی بڑھ گئی لگ رہا ہوں کیسا لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب مٹا کا ہے تو کیسا لگتا یعنی تھوڑی سی نکل آئی تو پریس آنے کی پریسا لگ رہا ہوں لوگوں میں جاؤں کیسے ساکھ کر کے جاؤں تو اچھا ہے اچھا لگے پاغر پاغر لگا کے جاؤں لیکن جو کہ مجبوری ہے یا تو حجام نہیں ملتا یا بھرزت نہیں ملتی اب پریس آنے کی پتا نہیں کیسا لگ رہا ہوں یہ تو بات ذہن میں آگئی لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ بلکل ساکھ کر کے لگتا کیسا ہے اللہ 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 دیکھیں دین میں آتا ہے صبر دست خرم ہے میرے بھولا بیشا خفت ہے یہ تو بہانہ بنا دیا ہے کہ تم تھوڑا سا یہ عمل کرلو سیدھے جنت میں چلی جا کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے رحمت حق بہانمی جوئی بہانمی جوئی اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی بہانہ چاہتے تم سے نہ ہو سکے تم از کم مسجد میں تو آ جاؤ بہانہ دن گیا بے شک اگر تم اس کا حد آدہ نہ بھی کر سکے اللہ اللہ لیکن اس راہ پہ تو آ جاؤ اگر راہ پہ بھی آ گئی اللہ اکبر پھر کرم کیا ہوگا معلوم ہے وہ جو راہ سے گزرنے والے ہوگے کسی کو ترس آ گیا کہتا پہنچتا نہیں چل میرے ساتھ چل میرے پیچھے چلا تو صادقین صادقین راستے پہ نہیں ہے تو ساتھ میں کیا چلیں گے کئی حکمتیں ہیں خورتی چل رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے ہی میں بھلائی دین کی بھی دنیا کی یہاں کی ایک مومن کے لیے سب سے بڑا اعزاد اور سب سے بڑی شان ہی ہے کہ من ماننے کرے اللہ اور اس کے رسول کی کیونکہ ایمان نام ماننے کا ہم نے اللہ کو مانا رسول کو مانا تبھی تو مومن ہوئے نمیس رب اب آپ جب اس پہ جب گھور کریں اللہ اور اس کے رسول کو مانا اللہ اور رسول کو مانا اور اللہ اور رسول کی بات نہ مانی تو اللہ 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 کیسے ماننا کہیں گے مقصد لیکن ہر دوست دوست جب تک بات مانے ملکوں کی بات کریں تو حالات چھئی نہیں نام نہیں لینا کہیے آج ملک ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تب تک آئیں جب تک بات مان رہے آج بات نہ مانے تو امریکہ تُو الگ میں الگ ساتھ تب تک جب بات مانے دنیا والے جب بات نہ مانے تو نکال دیتے ہیں یہ بھی کوئی ماننا ہوا کہ ہم کہ ہم نے اللہ کو مانا رسول کو مانا اور اللہ رسول کی بات ایک بھی نہیں مانی یہ کون سا مان نہ ہے یہ فیضن آپ کریں وما لینا الی البدا